اس رات دتارے تس دینے اس رات دتارے تس دینے اج ارش سجایا جانائے اس رات دتارے تس دینے اج ارش سجایا جانائے غاران وچھ رومن بالینوں غاران وچھ رومن بالینوں مہمان بھلایا جانائے غاران وچھ رومن بالینوں مہمان بھلایا جانائے اس رات دتارے تس دینے شفہ بن کے کھلونا نبیان مہمان بھلایا جانائے شفہ بن کے کھلونا نبیان مہمان بھلایا جانائے مہمان بھلایا جانائے مہمان بھلایا جانائے مہمان بھلایا جانائے اج ارش سجایا جانائے اس رات دتارے تس دینے مہمان بھلایا جانائے مہمان بھلایا جانائے مہمان بھلایا جانائے مہمان بھلایا جانائے ایک صدرہ تے رہ جانا ہے دوجہ کون بلایا جانا ہے اس رات دتارے تصدے نے آج ارش سجایا جانا ہے گارا ہوں وچ رومن والے نوم مہمان بلایا جانا ہے اس رات دتارے تصدے اللہ حلم اللہ زدی حمد و سنا تباد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شعف روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدار بدحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات و مصدر کائنات و وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک السلام دباد صدر معفل جان معفل آل رسول نصر رسول خون بطول مخدوم المشایخ مخدوم العلماء مخدوم اہل سنت پربردہ اگوش و لایت کاشف رموز حقیقت واقف معرفت حضرت جگرگوشہ حضور منظور العارفی حضرت سیبزادہ پیر سید خلیل رحمان شاہ صحیب بخاری زبوزینت آستان آریہ امیر جماعت اہل سنت پاکستان صبح پنجاب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام اور آستان آلیہ قادریہ منظور العارفین ٹھیک مشریف جسے جو میں اور آپ احباب حاضرام میں انجمن منظور العارفین آرح والا دے تمام اور عقین دے شکر گزارام جنہیں ایک مرتبہ پھر منو اور آپ احباب نو حضور قبلہ عالم دے زیر سایہ آستان آلیہ دے بیٹھندہ اور نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دا موقع میں یسر فرمایا میرے باس تو بڑی خوشبختی ہے کہ حضور قبلہ عالم دے زیارت بھی نصیب ہوئی اور آج رات جڑی رات وصل دی راتے جڑی رات ملقات دی راتے اور آج دی رات نے ادس دیتا کہ عشق پام مجازی ہوئے تپام حقیقی ہوئے محبوب راتہ نوی مل دے رہے اور میرے جملے تشبہ میراج گھواہے کہ محبوب راتہ نوی مل دے رہے تو گرامی قدر حضرات آج دی وصل دی راتے میں نو اور آپ احباب نو شاید کی بلا حضور اللہ جبالہ دا وصل بھی نصیب ہویا زیارت بھی نصیب ہوئی میرے باس تو بڑی خوشبختی ہے اللہ کریم شاید کی بلا سائیہ دا ساڑی تسایا ہمیشہ تا قیام قیامت سلامت رکھے اور آپ نو اللہ کریم صحت و عفیت والی عمر خزر نصیب فرمائے خرب جوار دوں آپ احباب تشریف لکے آئیو نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیراتی اللہ کریم سارن ہر ہر قدم دینے کی اندیز خیرے عطا فرمائے گرامی قدر حضرات آج شمع میں راجی قون اعدبالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دی رات اپنے مالک دے قربے اور قربے خواہ سے تشریف لکے گئے بغشتہ سال آپ احباب نے جتھوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی براج شریف دیوا کے نو میرے کل اسامات کیتا آج انشاءاللہ اسی اوتھوں ہی آغاز کرانگے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت النجم دی ابتدائی آیات بگنات علاوت کرنے در شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنْ نَجْمِ اِذَا حَوَا فرمایا مِنُ قَسْمِ سِتَارِ دی جَدُ الزَّمِينَ وَلَا اُتَرْدَائِ نجم ستارِ دی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمان دی ایس نجم تو مراد میرا نانا مصطفی اللہ نے ارشاد فرمایا وَنْ نَجْمِ اِذَا حَوَا فرمایا مِنُ قَسْمِ سِتَارِ مُحَمَّدِ دی یا لَقَدُو فرمایا اِذَا حَوَا جَدُ الزَّمِينَ وَلْا اُتَرْدَائِ علماء نے ارشاد فرمایا کہ ستارِ بُلندی تے ہوندے بُلندی تے مراد میراج مصطفی حَوَا زمین وَلْا اُتَرْدَا زمین وَلْا اُتَرَدَا تو مراد حَوَا تو مراد مِلاد مصطفی اللہ نے ارشاد فرمایا وَلنَّجْمِ إِذَا حَوَا فرمایا قسم ان صتارِ محمد تیری تیرے مراج تے جانتی بھی قسم ہے hat hat مراج توں آمان دی بھی قسم اور باقب اللہ بانے فرما اللہ فرمایا وَلنَّجْمِ إِذَا حَوَا اَمِرِ سِتَارِ مُحَمَّد مَنُو تیرے مراج تیں بھی قسم ہے hat تیرے مِلاد تھی بھی قسم ہے ایک ہی آیت مبارکا اللہ نے یارد جامعہ تب ذکر فرما دیتا تا عامہ تب ذکر فرما دیتا میراج لفظ عروج تو مشتقل عروج دامانی بلندی آج دی رات اللہ نے میرے توہر محبوب نو بلندی عطا فرمائی جنہی رب نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں فرمائی گرامی قدر حضرات حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دلی نجامیہ مسجد اصحر دی نماز پہ پڑھ دے مسجد دلی دی اندر بیٹھ کے شہن دی اندر ایک فلسفیدہ استاد اپنی کلاس ہے چھو بچے انہوں فلسفیدہ پڑھا رہا استاد جی بچے انہوں کہہ رہے کہ بیٹا فلسفیدہ رونالعاصمانی چھو شگاف کوئی نہیں دروازہ کوئی نہیں آسمان پھٹ نہیں سکتا او دے چھو کوئی چیز گزر نہیں سکتی چھوٹا جب بچہ اٹھ کے کہنا کہا استاد جی اگر آسمان چھو دروازہ نہیں تو کوئی جا تے آ نہیں سکتا کہ نبی پاک میراج کیویں کر نہ گئے تو کیویں آئے آقا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفیدہ تو حد لا مقاوں سے بھی آگے گزر گیا انہوں استاد آئیں بائیں شائع کر رہا کہ میں کی جواب دے وہاں اتنی دیر دے حضرت شاہ شمس تبرید رحمت اللہ علیہ نماز اثر دا سلام پھیرے آ کہ بچے دے قریب بیٹھ کے فرما دے بیٹا تیرا سوال کیے انہیں ارد کی تیلہ جبال میرا سوال بے کہ اگر آسمان چھو شگافت دروازہ نہیں تو حضور کی میں گئے تو کی میں آئے حضرت شاہ شمس تبرید رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے مچوں بار رکل گئے تو کدے اندر آنڈنے باہر جاندے میں نالے فرما دے انج گئے سان 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 حضرت شاہ شاہ نجم الدین خبرہ رحمت اللہ علیہ امام فقر الدین رحمت اللہ علیہ مرشد کامل آت منکرینے میں راج نے آکے پچھے آکے نبی کریم علیہ السلام میں راج کرن گئے تکیویں گئے آپ نے فرمایا جی میں تو ہنو دلائل نصیحات سمجھ نہیں آنی میں تو ہنو کر کے دکھا دے نا انج کرو میں نے مسجد کمرے چھے بند کر کے تالہ لگا دیو لوگا تالہ لگایا حضرت شیخ نجم الدین خبرہ رحمت اللہ علیہ مسجد دی دیوار دے وچوں بار آگے کدے اندر جان دے نہیں تکدے باہر آن دے نہیں تے نالے فرما دے نہیں اے موسیٰ دی گال نہیں حضور دی گال لے اے دور دی گال نہیں بڑی دور دی گال لے اے بڑی دور دی گال لے تو آئیے ہو جڑی دور دی گال لے میں آج اسے ہی دور دی گال تا تذکرہ چھیڑ لگا گنامی قدر حضرات سارے علماء کرام تے شریف حرمانے مشرق عظام تے شریف حرمانے میں ان تمام تا کفش بردار تے بستا بردارا میری جماعت دے عظیم علماء اور سخیہ عظام اور میں انج کوا کے علماء دے مطلع دے اندر شاہ جی نے منوں مقتدے طور دے استعمال کیتا ہے اے نا دی مہربانی تے شفکت مہربانی تے مہربانی فرمائی گرامی قدر حضرات انہ میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں تو ہارنے والی تقریر سناوا ایک ہماری سبحان اللہ اپنا دینا دے دا ہاتھ چوکے اچھا جا بولو نہیں بھائی نہیں آستان آلیا ٹھیک وان شریف تے بیٹھا میں انہوں پتہ لگے میں ٹھیک وان شریف بیٹھا ایٹی اوچی سبحان اللہ فرما یہ تو ساں ان جی دی سبحان اللہ کہنی تو میں انہوں ان جی دی تقریر بھی ہون دی ہے میں ان دو چھ لیکچر دے لے نہ سوکھا جا کام ہون دے نہ ہنگ لگے نہ پھٹ کری تے رنگ بھی چوکھا یہ واقعی تقریر سننی ہے اپنا تنا دے دا ہاتھ چوکے بکلا کھولو نا اچھا جا بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا سرکار آمین فرمان تے قبولی قبولے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے رمضان شریف ہارے یا اللہ جڑا اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابون العمرہ کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولے سانیان العمرہ شریف تے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب ہو جائے ہون جڑا اچھا بولے اجرات سوئے تے خوابے چوکہ ملی والا ہی آجاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے اچھا بولے اچھا جاگ دیا ماں فلے چھو سونے دادی دار کرا گئے ہون کام ایتھے رکھے آجے بھائی اللہ نے رضا فرما سبحان اللہ بی اصراب عبدی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ مسجد الحق ساللہ بارکنا ساللہ لینوریہ خو من آیاتنا انہو امس سمیع البصیح بار بار دیگار نے برمائے پڑی پاک یا ذات جنہیں بندہ خان سنو اتی دات رلے رات و رات شہرہ کر آئی نو جبا نو میں سے آل خور دو چلے آو مینو مغرب دی نماز دوے لبی رستے چے آگے آو میرے راچ شادی نماز دا بیلہ بھی آ گیا شادیاں رکھا تو چارنے پر میں رستے دے اندر دو پڑھی آؤ کیونکہ میں مصافر آؤ اللہ نے شریعت مجدبہ دے اندر مصافر باز دے قائدہ کھلیا دے کنون دے مسئلہ تبدیل پرما دیتا تیڑا مصافر یو بے تیڑا دے نماز جنا سفر دائیں راتہ کر کے گھر جو نکر دائیں وہ مصافر دے پردیشی ہو جاندائیں او دے باز دے حکم نماز کسر ادا کرے گا زہر دے چار فردنے مصافر دو پڑے گا اصر دی نماز دے چار فردنے مصافر دو پڑے گا اشادی نماز دے چار فردنے مصافر دو پڑے گا میں سیال کور دو یار روالا ٹھے کھوان شریفے آیا میرے دے شریعت دائی چلا گے کہ میں مصافر ہو گیا نہ پردیشی بن گیا میرے باز دے نماز کسر بھی آ گئی نو جوانوں پر جدو کملی بال دیواری آئی اللہ نے پرنا سبحان اللہ دی اصرا مربادیگار نے پرنا پاک یوں جات جنہ یار نو شہر کرائی ارد کی دیا اللہ میں ایک شہر دو دوچھے شہر جاؤں میں مصافر دے پردیشی بن جانا یار ارشان دے بھی مصافر نہیں بنیا اللہ نے پرنا میرا یار شہر کرنایا ارد کی دیا اللہ کملی بالا مصافر کیوں نہیں بنیا اٹھویا باز آوے کی دنیا بالے ہو مصافر تے پردیشی ہو یوں جائے جیڑا اپنا دیش چھڑ کے دیکانے دیش چلا جائے بھرمایا تو تے شہر چھڑ کے جاؤں پردیشی بن جانا ہے ارشان دے جا کے بھی مصافر تے پردیشی نہیں بنیا کیونکہ آبی محمد آدے سے آبی محمد آدے سے آبی محمد آدے سے آبی محمد آدے سے رہنوالے سچیدہ تو تُسی صبح سیر کرن لاہور جاندے ہو نہیں نا سیر تے اپنے ہی لکج کری دی ارشان تُو آلہ تے اگے تے نام کہا تے سیر کرن جا رہے ہیں سیر کرن جا رہے ہیں کیونکہ آبی محمد آدے سے تے او بھی محمد آدے سے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ حادری نعرہِ غاسیہ عظمت و شاعرِ مصطفیٰ عظمت و شاعرِ مصطفیٰ میں نوئے جے پڑیا کھر نام اللہ آ دیا تیری دو جگہ پہ سلطانی ہے اللہ آ دیا اللہ آ دیا اللہ آ دیا تیری دو جگہ پہ سلطانی ہے تیرا فرش دے او تے پوری آئے تیری ارشاں تے مہمانی ہے تیرا فرش دے او تے پوری آئے تیری ارشاں تے مہمانی ہے تیری دو جگہ پہ تیری قدر حضرات پچھلے سات سات سمات کیتا کہ کاؤ نینده والی براکتے بیٹھے تبہ جو ہے جو ہے یا اللہ جڑا اچھو سبان اللہ بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے میرا سفر بڑا لمبا ہے میں تو انہوں انشاءاللہ تصور تے تخیل لا مکان تک لے کے جانا میں مادرہ چانہ جملے تے کیوں اس حواظ تے جملہ بول گیا اس حواظ تے جملہ بول گیا کہ میں تے تسی ممبر تے بہت کے تے جدو بیٹھی ہے تے ساڑھے قدم زمین تے لگتے تے اسی قدم زمین تے رکھ کے تے بیٹھ کے ممبر تے تے گلہ لا مکان دیاں کریے تے عرش اولادیاں کریے تے جڑا بیٹھا عرش تے ہوئے تے قدم عرش تے لگے انہوں لا مکان دیاں نہ کرے تے ہور کتوں دیاں کرے اسی ممبر تے زمین تے بیٹھ کے قدم زمین تے رکھ کے عرش دیاں گلہ سونا رہے ہیں تے جڑا بیٹھا ہی عرش تے ہوئے وہ تے لا مکان دیاں کرے نا جیڑا بیعی عرشتے جاوے تو گرامی قدر حضرات میں دعا کرنا جیڑا اچھا جا سبان اللہ بول لینا یا اللہ او پانچ وقت دبا جماعت نمازی ہو جاوے کاؤ نیند بالی برراکتے بیٹھے اسرافیر نے دوڑ کے آکے رکاب پکڑی جیدے چک قدم رکھ کہ نبی پاک نے برراکتے بیٹھ رہا سی اسرافیر نے رکاب پکڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ہٹا کے فرما اسرافیر تم مقدرہ فرشتیاں میں چوئے ہیں کہ میں تیرے تلید اتے قدم نہیں رکھنا اسرافیر نے ارد کی تھی کملی والیاں نکار نہ کریں ارد کی تھی مازد نینوالیاں میں ہزارہ سال لدھی بادت کی تھی ایک دن اللہ نے پرمائی سرائیل مگ کی مگنائی نرد کی تھی کملی والیاں یا اللہ جدو کملی والاں میں راج کرنے آبے لپا جے کج میں نو آدھا کرنے ہیں جدو سونا میں راج دی راج سواری دے بیٹھنے لگیں میں نو محمدی سواری دیا رکابہ پکڑا دی جاتے دیں دیں ارد کی تھی کملی والیاں سونے آئیں نکار نہ کریں ایک مرتبے میں ہزارہ سال لدھی بادت کر کے لے ہو یعنی ٹھیک ماں شریف ہونے والے ہو او جدیاں سواری دیا رکابہ پھڑنا باستے ہیں اسرافیلہ ہزارہ سال لدھی بادت کر دیں مقدرات ناغ نہ کریں اسا مگیا بھی نہیں رب نے محمد غلامی دی تھی رب نے اوسوس سونے دی غلامی اتا کی تھی او جدی سواری دیا رکابہ پھڑنا باستے اسرافیلہ بڑ گیا نو ہزارہ سال ای بادت کر رہی گا پین شریف لگے آونے والے ہو اے 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 معافت جڑا سب تو آخر پہ آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتے مل دی آخر پہ آخر پہ جڑا آخر پہ آوے انہوں جگہ بھی آخر پہ مل دی پھر او دی عظمت تو صدقے نہ جاوا آئے ایسی ساری امتا تو باد ہے جانتے جنت چاہ سارے تو پہلے جانا ہے اتھن نبی دعا کرن اللہم جعلی من امت محمد کہ یا اللہ من محمد امتی بنا دیا دعا بھی نے کی تھی تو سونے غلامی جو کبول کر لیا میرا دل کر دیا ادھر رنگ حضرت پیر باہو رحمت اللہ لگلو پچھ کے دیو عارفاند سلطان امدت القاملین قطب المکملین امدت القاملین برحان الواسلین حضرت سخی فناف اللہ بکا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے پڑھائی مٹھا جا رنگ پیش فرمایا اکھو سبان اللہ تے چلیے بھائی مدینہ اجڑا ہاتھ نہیں چکتا نال دا بلی پھڑ کے چکے ہلا کے جگہ کے بولو سبحان اللہ بھائی آجتے رات ہی جاگر دیئے آجتے رات ہے ہی جاگر والی وصل دی رات ہے نا محبوبان دے وصل دی رات ہوئے تے سوندہ نہیں اراج جگراتے والی آرپا دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اس ہمیں اللہ دا ایوی گینہ پہارا او نال شفاق اسر پر یال میں چھوٹ سی یال میں شارا ہوا حد بے حد درود نبی تے جے دائیں عید پسارا ہوا میں قربان دنہ تھی باہو جنہ ملیا نبی سہا کونہ دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم براک تے بیٹھے کمیں بیٹھے اے وقت درکارے بس حضور بیٹھے جڑی پگڑی شبے میں راج شبے اثرات دودا نے سر تے پہنی نا جبریل امین نے پگڑی تھی اوہ امامہ شریف پیش کر کے ارض کی تھی سونیاں آدم دی پیدائش تو چار ہزار سال پہلے اللہ نے اے پگڑی بدوا کے جنت چڑکھی تے روزانہ چالی ہزار فریشتہ اے دے ارد گرد کھلو کے تیرے تے درود و سلام پڑھتا رہا ہے گرامی قدر حضرات تو سرکار دو عالم جدو دولہ بن کے دورے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے ارد گرد ستر ہزار فریشتہ دیفا ہو جئے کون ہے تے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لکے آئے تے تو تھا سونیاں پچھلے سال کہ مسجد اکساج پہنچے تے سارے نبی آئے تے سچے آئے بیچے جھوٹا نبی کوئی نہیں غیر نبی تے مسجد اکساج شبے میں راج آئے نہیں آئے نبی ایک لکھ جب ہی ادار کا مبیش انبی اکرام علیہ وسلم تشریف لکے آئے کوئی نبی سلام دی پہ جو آیا کوئی سری لنکا جو آیا کوئی عربی جو آیا سارے کٹھے ہو گئے تھے ایک مقام تے کٹھے ہو گئے تھے پچھلے ساتھ سال سال سنیا کہ نبی پاک مسلح امامہ تے کھلوے تے جبریل نے کھڑا کیتا لجپال جنہ جبریل نبیان دے مسلح تے کھڑا کرے کوئی نبی اوہ دی امامہ تے انکار نہیں کردہ تو یار جنہ جبریل مسلح تے کھڑا کرے اوہ دی امامہ تے کوئی نبی انکار نہیں کردہ تو جڑے صدیق نو محمد نے مسلح تے کھڑا کیتا ہوئے کسے امامہ تے انکار کیتا ہوئے گا جنہ کمری والا مسلح تے کھڑا کرے کہ صدیق مسلح تے کھڑوے گا کون ہے جڑا پھر اس کی دیکھ دی امامہ دا انکار کر سکتا کون ہے دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم مسلطے آئے تھے میرے نبی نے نبیوں نے دور کا تو نماز پڑھائی نہ فجر دا ویلا نہ زہر دا ویلا نہ اثر دا ویلا نہ اشاہ دا ویلا نہ فجر دا ویلا دے پھر او کیری نماز جنہی نبی پاک پڑھا کے گئی پر میں پچھلے سالے سوال عرض کر کے گیا تھا کہ او او اجے تے نماز آئی نہیں بھائی نماز تے او دو ملی نا جنہی نبی پاک مراج کر کے واپس لوٹے اللہ نے فرمایا پجاہ نمازان دا توفہ لے جاؤ تے نماز تے او دو آئی جنہی نماز حضور مراج کر کے واپس آئے تے اجے تے مراج کرنا جا رہے نہیں پھر آکی نماز جنہی نبیوں نے پڑھا کے گئے نو جوانو جڑے پلے کملی والے مراج کر کے واپس ہونے لگے اللہ نے فرمایا کملی والیا پھنجاؤ نمازا لے جاؤ ارد کی تھی اللہ نماز کیے پڑھنے کی میں ادا کی میں کرنے ہی ارد کی تھی اللہ رکھا تو کتنیاں بیلوں کڑھا یوں بے گا اللہ نے فرمایا صلات میراج المومنین نماز مومنہ دی میراج نبیہ نلو وڈا مومنہ کوئی نہیں نماز ملی پاڈچے اللہ نے فرمایا کملی والیا اوہ جڑیاں مزدی اکسا دیاں دن نبیہ دے مسلے دے کھلو کے اداوہ کر کے آئے ہیں اوہ اداوہ بڑیاں سونیاں لگیاں نے انہاں اداوہ نماز بنا کے فرد کر دیتا ہے قیامت تک غلامانو کیا دے میں تیریاں اداوہ نو ادا کر دے رہے ہیں نماز تیرے تیرے تے میرے نبیہ دیاں اداوہ دا نہ ہیں اداوہ دا نہ ہیں اوہ جڑیاں مزدی اکسا چا اداوہ کر کے مصطف آگے ہیں اے ہو اداوہ نے جڑیاں اللہ نے نماز بنا کے تیرے تے میرے تے فرد کر دیتیاں نالے نماز مومنہ دی میراج نا تے نبیہ نا لو ونڈا مومن کوئی نہیں شبہ میراج میرے نبیہ نو نماز پہلے پڑھا گے تے نماز بادچ ملی فرمایا نبیو صفحان درست کرو میں آپ میراج بادچ کرنگا تو انو پہلے کرا کے جاؤں آگا مطلب چلے آج میرے آقا علیہ السلام میراج صرف کر کے نہیں آئے سارے جہانوں میراج کرا کے گئے نہیں تیری میراج کے تُو عرش بری تک پہچا میری میراج کے میں تیرے قدم تک پہچا اچھا درہ ایک باری اکھ بند کر کے تصور تے کرو جدو صبح نماز پڑھائی جاوے تے مسلے دے ہوتے امام صاحب کھڑے ہو جاوان تے شاہ جی کی بلا نماز پڑھا ہوتے او جڑا سارے تو پچھلی صحف چھ مکت دی ہوندے نا او جدو سجدے چھ جاوے گا تے او دا صحف سیر اگلی صحف والے دے قدمہ او دا صحف اگلی صحف والے دے قدمہ تے او دا سیر امام دے قدمہ دے اندر ہو بے گا ناو جوان جڑوے لے سبے میرا جی آئی نبی کریم اچھا دے اکھا دے اندر گئے سیدے آلم نے جڑوے لے انتا کبیر تریمہ کہے کہ نماز شروع کی تھی سارے نبی میرے آقا دیمہ مجھ کھڑے آگے نبی کریم رکھو کر گئے سجدے دے اندر گئے سارے نبی سجدے دے اندر آگے پیدرہ دے کدرہ دے نگاہ نے دیکھے آو آج یوسف دا سیر یقوب دے قدمہ چے یقوب دا سیر سحاق دے قدمہ چے سحاق دا سیر اسماعیل دے قدمہ چے اسماعیل دا سیر ابراہیم دے قدمہ چے ابراہیم دا سیر آدم دے قدمہ چے سارے نبی آن دا سیر محمد دے قدمہ ارے نبی اندھا سیر مصطفیٰ دیکھا دماؤں سے میرا دل کردہ ایزا ترجمہ میں اعلیٰ حضرت کو کروا کے دے رہا چلو تسی نہیں بولے پھر قدر کروا لم آگے سبحان اللہ تھوڑا جہاں غور ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے میں نے پتہ کئی بیلی گروں صلاح کر کے اندھا آج آسی صاحب ٹیللالہ میں نہیں بولنا وہ جڑے صلاح کر کے اندھا اندھا میں ترہی آسانہ بولانا ہی ساتھی ہے جڑے بغیر صلاح دیا یا او بولو سبحان اللہ جڑا گھر داس کے ہے نا نبی پاک دی میراج شریف منائی جانی ہے تو میں چلے نبی پاک دی جشنے میراج منائی او بولو سبحان اللہ انہی سبحان اللہ فرماو کہ اس جامعہ مسجد اندر حضور آستان علیہ منظور العارفین دی یا دیوانا جو سبحان اللہ دی آواز آئے اگلے ساتھ تک جڑا ظاہر زیارت کرناوے انہوں سبحان اللہ دی آواز سنائی دے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دی جشنے میراج ہویا اسی سننی سبحان اللہ کہ کے گئے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ 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 ہمارا نبی سبحان اللہ آلہ 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 اینج نئی بھائیوں نے جدہ جدہ نبی اے دو ہاتھ کھڑا کر لوے جنہوں کملی والے دویاں دیوں نے نازے اکھیاں پاند کر کے شبے میراج اپنے مجھنم سلائے امامہ انبیاتے کھلو تابکے پڑے سب سے آلہ 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 ہمارا نبی اے امارا نبی اور سب سے پالا پالا امیہ صاحب نے فرمایا مر مر ایک بناون شیشہ تے مار وٹا ایک پان دے دنیا ہوتے تھوڑے بندے قدر شناہ سا سخن دے میں شیشہ بنا رہے ہیں میں بڑی مینہ تنا بنا رہے ہیں تو میں نے وٹا مار کے توڑونا بھائی تو آڈی محبت اپنے جگہ میرے سیرمت تھے مگر میں چکے خیتاب کر رہا ہوں یقین کروں اپنی زندگی میرے بزرگا میں نے آکھا سی پتر کدے علماء نے خیتاب نہ سنا ہوئی میں کدے نہیں سنایا کیوں انہوں اگئی ہوں دن میں تو ہاں نو سنانا ہے داد میں تو آڈے کو لینی مگر زندگی جو پہلی والے کہ میں شاہ جی نو سنا رہے ہیں یا میں اپنے بابے نو سناندہ ساتھ یا میں ایسا بابے نو سنا رہے ہیں کیونکہ میں دعا لینی ہے کیونکہ میں دعا لینی ہے میں دعا لینی ہے میں توسی نام ہی بولو گے تیہ الحمدللہ میرا گزارہ ادنوں ہو جانا جڑی دعا میں نو مل جانا ہے مگر میں آجے بہاون لگر ایک تقریر جا کے کرنی ہے انہی سبانہ اللہ میں نو دے دے میرا اتھے تا گزارہ ہو جاؤے ہیں اچھا جنہیں جنہوں کملی والے دعومتی ہوتے ہیں ناد ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے بکھا ہوئے اتھے اتھے ہاتھیں اتھے رکھا جہے اتھے جنہوں حضور دعومتی ہوتے ہیں ناد ایک شکر ہے میں حضرت نبی پاک دعومتی اتھے انہیں اتھے یاد راکے لے رہا کہ میرے نال سارے پڑھو سب سے اولا اولا جدہ جدہ نبی اچھا بولے سب سے اولا اولا ہمار اے ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی اے اولاد رد میرا شریف دعا ذکر کر دیا پرمادنے اے ملکے قرونین میں نمی آتا جدہ اے ملکے قرونین میں انبیاء اے انبیاء تاجدہ اور تاجدہ روکیہ کا ہمارا نبی اے تاجدہ روکیہ کا اے 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 صبح کسی فروٹ والی دکان تے کھلو جائیو تے تھوڑی در کھڑے ہو کے دیکھو بھلا کوئی گاہ کیاں جدہ بھی ہوندہ ہے جدہ دکان تا نکوے اے پیسے پورے لیالو تے تو ہاڑی دکان تے جدہ گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ اے منو دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا کوئی یار اسی تس درجن کھلے لے لیئے تے دکان دار ویچھ ایک گلیا اکیلہ پا دے ہوئے نا تے اسی اکیلہ دکان دار نا واپس کر کے کہنے ہم پیسے پورے دیتنے سودہ کھرا لینا ہے یار تو تے میں تس درجن کھلے ہاں چاہ ایک گلیا اکیلہ کبول نہ کریے تے تیرہو دن آت پڑھو نا جی نہیں کردہ جنہ تیرے میرے برگے ساری گلے سڑے چوڑی پا لے اکیلہ منوں دے دے میں اینہ تیرے جو تیرے نظر کر کے بنا دیماں گا نبی بھی اینہ چی شامل ہون دیاں تو وہاں وہاں کر رہا کرنے کے لئے انہوں میں پڑھنا سب سے اولا و اعلا جہاں تمہاں کھانا اعلا جڑا نبی فاق دا ہمتی ہے تے حضور تی شفاق دا منتظر ہے تے اے اڑیک لاکے بیٹھے کہا جو حضور نے اونا تے میں بکھنا ہے میں آگاں گا سب سے اولا و اعلا تے تسی اے ایس نہ کر کے حضور کے نعرہ مار کر رہا ہے ہمارا نبی سب سے اولا و اعلا پھر بولے جو سب سے اولا و اعلا بھئی سب سے اولا و اعلا انہوں سارے مل کے میرے نعرہ پڑھئے سب سے